اسلام علیکم حاضر و ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا اوستی ایسا عطیق اور آج ہم نے بہت اہم شخص سے ٹائم لیا ہے کیونکہ نام محمد عظیم دانش جو روحانی سکولر ہیں اور جو بہت سی جوہوں پر روحانی لیکچرز دے چکے ہیں آئیے ہم محمد سے ملقات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ ہماری کچھ نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان بیٹھیں ہوئے دیں تو آئیے چلیے سوالات سے سلسلہ سٹارٹ کرتا ہے تو محمد عظیم دانش صاحب آپ سے میرا پہلے سوال یہ ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے مسلمان اور مومن میں بہت یادی فرق ہے اور یہ زرست اس کا علاق ہے مسلمان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نمائے کہ مسلمان وہ ہے جتنے سب زبان سکر رہو اور مسلمانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمد و مہت تک فرتے ہو لیکن مومن کے مہدیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو آپس میں بھائی بھائی ہے اس میں کہیں پر بھی فرق ہوتا ہوتا ہے تو زبان سے جو قلمہ پڑتا ہے اس قلمے کا نور چاہت دل میں راسف ہوتا ہے تو وہ بندہ مومن ہے یعنی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی قلمہ پڑتا ہے تب آپ مومن جناتے ہیں تو مسلمان میں اور مومن میں یہ ایک علاقی فرق ہے مومن میں کوئی فرق نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا آپ سے دوسرے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ نماز مومن کی مہراج کس طرح بنتی ہے بلکل یہ بہت اکم شوال ہے کہ نماز کو ہر کوئی پڑتا ہے پاکتا ہے فرقے والے سارے کوئی نمازیں پڑتا ہیں اور ایک دوسرے کو کا فرق ناصل بھی کہنا ہے یہ مہراج اگر بنتی ہوتی تو ہم کسی موسنے پر نہ کوئی واجب رکھتے ہیں نہ کسی کونکتا ہے تو پتا چلا ہے کہ نماز ہماری مہراج نہیں بن گیا جس طرح آپ کا ٹیلی فون ہے اگر اس کے اندر بیٹری نہیں ہے چارڈ نہیں ہے آپ کا فون اس کے اندر سندھی لگی بھی کعور سے کنیکٹ نہیں ہے تو آپ نہ امریکہ بات کر سکتے ہو نہ یورپ بات کر سکتے ہو کہیں بھی بات نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹیلی فون آپ کے اندر اللہ اللہ نے یہ فٹ کیا ہوا ہے دل جس کے دل میں نور ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی بیٹری اور اس کا کنیکشن رب سے کنیکٹ ہے جب آپ نماز پڑھتا ہے یہ دل کی نور کے ذریعے سے رب تک پہنچتے ہیں تو آپ کی نماز میراج بن گی جی بہت بہت شکریہ اس میں آپ نے بہت ہی اچھی مثال دیں بائلو بیٹری کی چلیں ہافت سے سوال میں ہی کرنا چاہوں گا کہ نماز کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں نماز تین پسل کی ہوتی ہے ایک نماز سورت ہوتی ہے ایک نماز حقیقت ہوتی ہے اور ایک نمازی عشق ہوتی ہے نماز سورت ہم ہر عام مسلمان پڑھا جس کا اعتباری کوئی لیگا بھول ہوتی کے نہیں نماز حقیقت وہ نماز ہے کہ جس میں قلب تصدیق کرتا ہے حدیث شرک میں ہے کہ لا صلاتہ اطلاع بے حضوری قلب کہ قلب کے حاضری کے بغت نماز اٹھتی نہیں یعنی کہ نماز میں دل کے حاضری ہونا نازم و ملتون آپ پر تن طریقہ نماز میں پڑھ رہ ہوتیں ہیں caughtallahu at quehda allah aq کس سے کہتے ہیں quehda allah aq ہم اپنے دل سے کہتے ہیں کہhda allah aq دل سے جواب آتا ہے کہ ہم نے دوستوں کو tax دیاوا ہے جلدی نماز ستم کر دوستوں میں جانا ہے اللہ سمد کہہ دے اللہ بے نیاز ہے دل سے جوابات ہے اگر مناٹا نہیں تو یہ دل منافع ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز نہ تو مراج بنتی ہے نہ قبولیت کے درجے برکت ہے جب یہ دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو دل اللہ اللہ کرنا شروع کر جاتا ہے اور زبان کہتی ہے قُل ہوں اللہ وقت کہہ دے اللہ اے گئے دل کہتا ہے اللہ 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 سمد کہہ دے اللہ بے نیاز ہے دل کہتا ہے زبان ذکر مفصل میں ہے دل ذکر مجمل میں ہے جسم عمل میں ہے یہ نماز رب کو قبول اور یہ نماز حقیقت اس کیا کہ نماز عشق ہے وہ اولیاء اکرام پڑھتے ہیں انبیاء اکرام کے لئے ہیں اور اس کا بہت بلند والا مردہ تو ہمیں نماز صورت کے ساتھ نماز حقیقت کی تلاش کرنی چاہیں موجودہ حالات کی بارے ہم کیا کہنا ہے جو پاکستان میں چل رہے ہیں موجودہ حالات دیکھیں بہت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گھر پہ تیام کی تمام نشانیاں بتائیں آپ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آت کے علاوہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ایک آت کیا رہ گئی ہے سورج کا مغرب سے دلو ہونا امام مہدر اسلام کا ضبور درجال کا پروچہ یہ تین مہدر نشانیاں ہیں اور جو اہلِ علم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ نشانیاں بھی کسی بھی وقت پوری ہو جائیں اور ہم سمجھ لے گا موقع جائیں اس وقت ان علاق کے پیشے نظر میں نہیں صرف یہی وہ ہے کہ ہمیں بہت ستبار کا کس رسے کرنا چاہیے کسی کے لئے اللہ ہی کس رسے کرنی چاہیے اور نماز حقیقت کی طرف ہمیں لوگ کر چاہیے چونکہ ہم احسان ہیں جی تو اچھا میں آپ سے پوچھیں چاہوں گا کہ یہ امت ایسا کیا غلط کر رہی ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہوگا ہے آپ سے بڑی مشکل سے ملابات کرنا ہے تو ہی جو کرونا وارس کا سلسلہ چل رہا رہا ہے درمیان میں تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی گناہوں کی وجہ سلسلہ غصہ ہے تو آپ کی کیا رہا ہے سلسلے میں بلکل اس کے مختلف مختلف تعبیریں بیش کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے جو عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں جو آزمائش اس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں جو اعتحان کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو آپ بھی ماندیں کہ اس وقت دنیا میں کون سا ایسا گناہ ہے جو کسرت سے دیکھیا ہے ہر گناہ جو ہے وہ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے موبائل کی صورت میں اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کس بچے کے ہاتھ میں ہے تو کون سے گناہوں میں گناہ بس ہے آپ کے گھروں میں بھی ہے آپ کے بیٹیوں کے پاس بچے بہنوں کے پاس عورتوں کے پاس مردوں کے پاس یعنی کہ انٹرنیٹ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اس قدر یعنی کہ اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے تو گناہ تو عام ہے تو یہ عذاب اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں جو سکتا ہے کہ یہ عذاب کی ایک شکل ہو اور اگر امتحان کی شکل بھی ہے آزمائش کی شکل بھی ہے تو بھی یہ ایک عذاب ہی ہے تو ہمیں یقیناً صبر و تحامل کے ساتھ اس آزمائش سے گزرنا چاہئے جی جی ٹھیک ہے حضرت آپ نے ابھی ذکر کیا تھا تھی بڑے نیشانیوں کا تو میں آخر جاہاں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس جس کو بھی دیائن گرنا مزید ہے دیکھیں جو ہم نے ارز کیا کہ سورج کا مغرب سے دلو ہونا یہ عادیش میں اس کا تصرحہ موجود ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب سورج سے مغرب سے دلو ہوگا تو اس پر توبہ کی دربازے بننے لیں اس کے بعد آپ کی توبہ خبولی تھی اس سے توبہ ہے پہلے پہلے اس سے اس لیے ہر وقت انسان کو توبہ استخدار کرتے رہنا چاہئے اور آپ کو اس وقت خاص دور پر اپنے جناہوں کی ماں کی ماتی سکتے ہیں پتہ نہیں آنکھ کھلے تو قبر کے اندر یا انسان کا کچھ پتہ نہیں کرنا امام مہدی علیہ السلام کے بار میں جو میں نے ارز کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی کسی دوران تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ السلام کی پوشت مبارک پر مہورِ نبوگر تھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی پوشت پر مہورِ مہدیت ہوگی کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کئی شخصیات چھوٹا دعویٰ کریں گی امام مہدی علیہ السلام تو اصل کی پہشان کیسے ہوگی؟ اصل جو بھی ہوگا اس کو یہ نشانی دکھانی پڑی گا جس طرح حدیث تو اس کے بعد درجال کا آپ نے پوچھا ہے درجال کی حکومت ایک مہینے کی احادیث میں ہے لیکن وہ ایک مہینہ کس طرح ہے کہ اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور واقعی دن عام دنوں کے برابر ہوگا تو اس طرح سے ان دنوں کے حساب شاگر حساب کتاب لگا جائے تو چودہ ساڑھے چودہ مہینے اس کی حکومت پوری دنیا بڑھائے گی جبکہ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس کے لئے ایک دن بھی کافی ہے اور وہ اتنے قبیل عرصہ دنیا میں رہے گا اس سے بچنا انہی کا مقدر ہوگا جن کے ایمان کی جڑے دل میں پیوستہ ہوں گے اور مضبوط ایمان والے ہوگے تو ہم لوگوں بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں جس طرح جسم کو چمکاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنا باطن بھی چمکانا چاہیے ظاہر میں ہم ڈاڑیں رکھ لیتے ہیں پانچوں پر کر لیتے ہیں روپی سب پر رکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے باطن پر بھی اگر دبر جاتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں چلے حضرت آپ نے بہت زیادہ وقت لیتے ہیں لیکن اپنے لیے اور ناظرین کے لیے ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے خائد مند ہو انشاءاللہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ روحانی سکولر ہیں تو روحانیت ہم اس دور کے اندر کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا عام طور میں نوجوان ایسے سوال کرتے ہیں لیکن میں آپ کے لیے بھی اور آپ کے ناظرین مجھے بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے آپ کو اگر اکبار چاہیے تو اکبار کی دکان پر جانا ہوگا گوش لینا ہے تو گوش والے کی دکان پر جانا ہوگا سب سے لے نہیں تو سب سے فروش کے پاس جانا ہوگا آپ کو ڈاکٹر اور انجنئر بننے کے لیے پڑی تک حضور کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے دکانے اور یہ یقین مانیں کہ جتنی محنت آپ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں اللہ بہت کم وقت میں آپ سے راضی ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اولائے کا قطب آفی قلوبہم العیمان کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے دنوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا دیکھیں پولیس کی مورل ہی ہے پولیس والا اس کو کچھ آنوں کی فکر نہیں وہ جس سے چاہے روکر قابضہ چیک کر لے شراختی کاٹ چیک کر لے جس کو چاہے لاقب میں بند کر دے یعنی کہ اس کو ایک سرکار کی طرف سے ایک سراد حاصل ہے اس کو ایک بیش دیا ہوا ہے ایک اتھورٹی حاصل جس کے دل پر اللہ دکھا گیا وہ اللہ ماتا ہے اس کو پھر کسی قانون کی فکر نہیں انہی کیلئے کہا گیا ہے اللہ ان کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غاف ہے پھر وہ ان کے لئے موت اور زندگی ایک ہو جاتی ہے ان کو مرنے کا خوف نہیں ہوتا وہ قبر میں چل جاتے ہیں ان کو وہاں پر کوئی خوف نہیں ہے وہ محشر میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو اس کی غربی کا کوئے خوف نہیں ہے وہ میزان پر چلے چلے جاتے ہیں وہاں کو کوئی خوف نہیں ہے اسی طریقے سے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں مطار حساب کتاب کے کیونکہ وہ ان کے دل پر اللہ لکھا وایا ہے اور کوئی بھی ان کو جنت میں جانے سے کوئی فرشتہ نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کے روح ہیں اور اللہ والے تو یہ روحانیت کا ابتدائی طریقہ بہت شکریہ عظیم دانس صاحب کا یہ تھے ہوار صاحب روحانیس پوری عظیم دانس صاحب جن سے بہت ساری کام کی نولج حاصل کری ہے آج اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ نیکس ٹرین مزید کام کی نولج کی ساتھ آپ کے سامنا حاضر ہوں گا میں آپ کا اپنا حوش کی اصلاحاتی اسلام آمد بنا